یا سیدہ زہرادرک نفیش بیللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرہ الخفا وانکشف الغتا وانکت الرجا وزاکت الارض ومنعات السما وانت المستانو علیک المشتقا وعليک المعول فی الشدت والرقا اللہم سلی علی محمد وعالی محمد علی الامر اللذین فرزت آلین تعاتهم ورفتنا بمنزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا آجلا قریبا قلم البسر یا اکرب یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد و اکفیانی فینکما کافیان و انصرانی فینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاصل والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 سعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وعالی الطاہرین رب سلی علی محمد وعالی محمد و اجل فرجا علی محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیین المظلومین الماسومین الَّذِينَ عَزَّهَبَ اللَّهُ عَنُّهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَلْعُنِي نَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا ازَا اِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ سُبْحَانُهُ فِي مُخْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدُ وَقَالُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَاتِ وَالْعُولَى سلوات ممکنہ حد تک بلند پڑی ہے سب سے پہلے آج کی صفحہ اضائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر ازاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسنت نشین ولایتِ ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادی یہ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسنت سجا کہ کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو نارے حیدری شکریہ جی مہربانی انتہائی مختصر سا وقت بلکہ مستعار لیا ہوا وقت اور جتنا وقت مستعار لیا ہے اسی وقت میں مجھے آپ سے رخصت لینا ہے دو تین فکریں دو تین مصریں حاضری ہو گئی تعمیلِ حکم ہو گئی مجھے معلوم نہیں ہے شاکر صاحب یہ مصریں کس کے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گرب فردوس کا کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا جنت سستی ہے حسین پہ روئیں تو جنت ملتی مچھر کے پر کے برابر آنکھ بھیگ جائے غمِ حسین میں تو جنت واجب ہے جنت کا ملنا آسان ہے حسین کا ملنا مشکل ہے آپ جیتے رہے ہیں سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی بہت شکریہ یقیناً مجلسِ آزا میں جو مومنین آتے ہیں جو آزادار آتے ہیں وہ جنت کے لالچ پہ نہیں آتے وہ مولا کی رضا کے لئے آتے ہیں مولا کو راضی کرنے آتے ہیں مولی صاحب اور اگر حسین راضی نہ ہوں تو جنت مل بھی جائے کیونکہ جنت تو میرے مولا حسین کے اختیار میں ہے ملکیت ہے میرے مولا کی بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب میں مذہب بھی کہہ رہا ہوں رنگ و نسل نہیں کہہ رہا مذہب بھی کہہ رہا ہوں حسین جسے چاہیں جنت دے دیں کیونکہ حسین کائنات کا وہ واحد سپاہ سالار ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے یا علی یا علی بہت شکریہ بڑی مہروانی بڑا اچھا آپ نے سنا بہت اچھا سنا میرا حصہ مل گیا خیرات مل گیا لبہ کیا حصہ لبہ کیا حصہ لبہ نہیں حصہ حصہ یا علی سانس لینے کا بھی وقت نہیں ہے میں نے پہلے کہا کہ مستحر لیا ہوا وقت ہے تو جو چیز ادھار لی جائے اچھا وقت شاکت صاحب کا تھا تو میں پڑھ رہا ہوں تو یہی مستحر لیا ہوا جتنا وقت لیا ہے اتنے ہی وقت میں پڑھنا ہے کرنا کیا پڑھتا ہے حسین کو راضی کرنے کے لئے یہ جنابِ ہور نے بتایا اور لشکرِ یزید سے نکلے مولا کی بارگاہ میں آگئے اور آگے ایک سوال کیا حلی بن توبہ مولا توبہ ہو سکتی ہے تو کریم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ نماز پڑھو جا کے توبہ کرو تمہاری توبہ ہو جائے گی فرمایا انتا حرن فی الدنیا و فی اللہ خیرہ تو یہاں بھی ہو رہا ہے آخرت میں بھی ہو رہا ہے فکرہ سننے کے بعد پتہ نہیں کون سا بندہ جو شبیر کی مجلس سے آواز بچا کہ گھر میں فساد برپا کرنے کے لئے لے جائے پاک ممبر کی بارگاہ میں علمین کے درمیان کڑاؤں اس ممبر کی عزت کی قسم کہا کے کہہ رہا ہوں اگر حسین کربلا میں ہور کو معاف نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا اللہ معاف کیسے کرتا ہے بڑی مہروانی بہت شکریہ جی بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی بڑی مہروانی بہت سکلینسا جی شکریہ یا علیہ اگر حسین اور کو معاف نہ کرتے خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ معاف کیسے کرتا ہے چونکہ یہ ربی الاول ہے تو ربی الاول میں مولا حسین کا ذکر کرنا زیادہ ضروری ہے میں بہت طویل گفتگو کو ایک فکرے میں سمیٹ لائے شاید اس پہ پندرہ بیس منٹ لگ جاتے اور پھر میں یہاں پہ پہنچتا ساری گفتگو سمیٹ لی اور بلا واسطہ میں اس نقطے پہ آ گیا ربی الاول میں ذکر شبیر کرنا بہت ضروری ہے کیوں کیوں ضروری ہے جو بندے میلاد مناتے ہیں مولی صاحب ان سے مخاطب ہو کے اس قوم کا ایک اتنا سخطیب اتنا سنوکہ جناب بھائی جان الطاف حسین صاحب کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے ربی الاول میں ذکر شبیر کرنا کیوں ضروری ہے جن بندوں نے میلاد منایا میں ان سے مخاطب ہوں بے توجہ ہونے آجے غزین جا کے میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ شوراں موجود ہیں اور شائر موجود ہیں میں ذرا احتیاط سے بات کروں میں کہہ رہا ہوں شوراں موجود ہیں اور شائر موجود ہیں شوراں کی بستی ہے اور مصرہ یہاں بہت سوچ کے پڑھنا ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا آئے ہاں لہرے ہی بسی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے ہیں سلامت رہیں اصدر شاہر یہ ایک نات میں نے پڑھنا ہے بہت شاہر اس نات کے لیے میں محنت کرنا ہوں مجمع کی توجہ ہو جائے پھر میں آپ کو نات سنا ہوں اور آپ کو سلام کروں میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ قادمی صاحب میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا شوراں سے داد نہ ملے تو پھر مصرے پڑھنے کا فائدہ نہیں میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا کتر جبین ختم الرسل کے بنے نبی کتر جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جان پسینہ حسین کا آپ جی ہیں آپ سرامت رہیں کیا بات ہے بھئی آپ کے کیا کہنے جی بسم اللہ سرکار میں لاکھ بار کہتا ہوں جی جی بسم اللہ بہت شکریہ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہم بار کر گیا ہے مہینہ حسین کا اور کتر جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جان ہاں ہے ہاں اچھا اب چونکہ تمہید کا وقت ہی نہیں ہے آپ بھی شائر ہیں آپ بھی شائر سے مراد یہ ہے کہ اور بھی بہت یہاں پہ شوراں ہیں اس لیے میں بھائی جان سے کہہ رہا ہوں آپ بھی شائر اور آپ کے قصائد لکھے ہوئے آپ کی قصائد نہیں آپ کے لکھے ہوئے قصائد آپ کے بچے پڑھتے ہیں نام لینے کا تو آج کل رواج نہیں ہے بس عطا ہوتے ہیں آج کل آج بلکل ان کو عطا ہوتی ہے اور وہ خود لکھتے ہیں میں ایک نات کے دو شیر اور پڑھتا ہوں پھر دو ایک اور نات کے شیر اور آپ کو سلام کر رہا ہوں اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی ہمد اور نات میں تفریق نہیں ہو سکتی شیخو پرا والے ہیں نا میں مشکل پڑھ گئے ہوں مشکل پڑھ گئے ہوں یا علی اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی ہمد اور نات میں تفریق ہمد اور نات میں تفریق نہیں ہو سکتی شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر پھر کوئی رات بھی تاریخ نہیں ہو سکتی کہا کہنے آپ کے پھر کوئی رات بھی شام کو یاد محمد جی ایٹ ایم میرے چاہیے ایم دعا نہیں پیدی تیرا ٹیم ہوگی آپ جیئے سلامت میں اجازت دیں تو میں دو مصرے اور پڑھ لوں اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی حمد اور نات میں تفریق نہیں ہو سکتی شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر پھر کوئی رات بھی تحریک نہیں ہو سکتی میرے احباب جہاں نات سے روکا جائے کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں آئے آپ جیئے سلامت رہے ہاتھ بلان کرو ملکے بولو حیدری بس آخری میں سرے جی نات کے آپ نے بہت اچھا سن لیا میرا حصہ مل گیا میری خیرات مجھے مل گئے آپ جیئے سلامت رہے شیر اس کے کافی ہیں لیکن پڑھنا نہیں چاہ رہا چونکہ وقت تھوڑا ہے نات سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں اس لیے کہتا ہوں مجلس آدھا میں آیا کرو تمہیں نات کہنے کا سلیقہ آ جائے نات سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں برزلو نات سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں آگا جی مصرہ شیخو برا میں پڑھنے کے بعد پھر دیکھتا ہوں کون شبیر کی مجلس زیاد بچا کے گھر میں فساد برفا کرنے کے لیے لے جاتا ہے نات سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں سوالاک پیمبر مجھ کو ان کی صیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھو لکھنے پڑ جائیں سوالاک پیمبر مجھ کو ان کی صیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھو نیازے حسین شیر سننا اور پھر دیکھتے ہیں کون خاموش رہتا ہے اٹھ کے محراب سے آئے درِ زہرہ پر رسول جاگو 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 سارے ہاتھ اٹھے میں آپ کو سلام کروں اٹھ کے محراب سے آئے درِ زہرہ پر رسول اور کیا وائز و مہراج کا رستہ لکھوں اور کیا وائز و مہراج کا رستہ لکھوں اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے جیسے شاعری سے شگف ہے وہ تو بولے گا اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں آئے 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 اس سے کہہ دو اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں اور آخری دو مزرے آپ کو سلام کر رہا ہوں لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا جب یتیموں کے سہارے کا سہارا